اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں میشہ شاہ جیسا کہ آپ میرا پتہ کہ میں یوٹیوب کورس 2023 کا لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ جن کو یوٹیوب چینل بناتے وقت کوئی پروبلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ کورس دیکھیں فری میں ہے اور آپ اپنی چینل آرام سے بنا سکتے ہیں دوسری لیے چلتے ہیں ہم اپنے کام کی طرف کہ اب ہم نے کیسے کرنا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے یوٹیوب ویڈیو کی اور آپ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے یوٹیوب کورس کی 2023 کی دوسری ویڈیو ہے اور جس میں میں آپ کو کسٹمائز کرنا آپ کو چینل کی پوری چینل بنانا اور چینل کی مکمل سیٹنگ بتاؤں گی اور کہ چینل کی ایسی او کیسے ہوتی ہے وہ اس میں سارا کچھ ایسی او گھرہ سارا کچھ آ جائے گا ٹھیک ہے چلیں چلتے ہیں اپنے کام کی چینل باگے بڑھتے ہیں آپ دیکھیں کہ موبائل والے پریشان ہوں کہ میں لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی ہوں اور موبائل پہ اگر یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے بنائیں گے تو ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ان کے لیے بھی حل تلاش کر کے لے آئیں آپ نے کیا کرنا ہے جو موبائل ہے اور جن کے پاس لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں ہے تو وہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ اپنے موبائل کو اوپن کریں گوگل میں جا کے گوگل پہ آئیں گوگل پہ یعنی جو آپ کی سرچ بار ہوتی ہے اس پہ آئیں اور وہاں پہ آپ نے www.youtube.com لکھ کے انٹر کر دینا ہے آپ جیسے ہی انٹر کریں گے تو ٹاپ پہ ٹاپ پہ آپ کو ایسے تھری ڈاٹس نظر آئیں گے اوپر نیچے ادھر آپ کو رائٹ سائٹ پہ ٹاپ پہ آپ کو نظر آئیں گے آپ نے ان ٹاٹس پہ کلک کر دینا ہے وہاں پہ جیسے یہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو آپ کو ایک پیس اوپن ہوگا جہاں پہ آپ کو آپ دیکھیں گے ادھر نیچے سے تھرڈ نمبر پہ آپ کو ڈسک ٹاپ سائٹ نظر آئے گی اور یہاں پہ ایسا سکیر سا بناوا نظر آئے گا نیچے سے تھرڈ نمبر پہ ہوگا یہ آپ نے یہاں پہ چیک مارک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چیک مارک کر کے آپ جن کا اگلا پیچ اوپن ہو جائے گا تو جن کا پہلے یوٹیوب جنل بنا ہویا ہے تو آپ نے سرچ بار میں براؤزر کی سرچ بار میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے studio.youtube.com ٹھیک ہے آپ نے یہ سرچ کرنا ہے اور پھر آپ میرے ساتھ یہاں پہ جب آپ ٹیسٹ ٹاپ سائٹ پہ یہاں پہ چیک مارک لگائیں گے نا تو آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ کمپیوٹر کی طرح ہی کام کرے گا آپ کو پھر کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ studio براؤزر میں آگے اس کی سرچ بار میں آگے آپ نے studio.youtube.com لکھ کے سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ youtube وہ لیپ ٹاپ اور موبائل والے سارے ایک ساتھ ہی چلیں گے اس کے بعد اس کا آپ کا جس پہ gmail اکاؤنٹ سے یہ بنا ہوا ہوگا وہ آپ نے login رکھ گئے ہیں جس اسی پہ آپ نے اپنا چینل بنانا ہے تو آپ کا وہ icon نظر آ رہا ہوگا آپ کو جو بھی gmail آپ کا first letter ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے دو بنے ہوئے ہوں گے ایک اوپر اور ایک نیچے آپ نے نیچے والے پہ کلک کر دینا ہے آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ create a channel پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ کو تین چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک upload picture ہے اور ایک name ہے اور ایک handle ہے ٹھیک ہے upload picture پہ آپ ابھی ہم نے اس پہ کام نہیں کرنا آپ اس کا آگے جا کے process کریں گے تو یہ آ جائے گی ٹھیک ہے ابھی سے ہم نے یہاں پہ نہیں کرنا آپ جس بھی gmail یا email سے آپ نے login کیا وہ ہوگا وہ آپ کی یہاں پہ شعور ہو رہی ہوگی وہ gmail یا email آپ کی شعور ہو رہی ہوگی تو آپ نے وہاں سے اس کو cut کر کے آپ نے جو بھی اپنے mind میں بنا کے رکھا ہوگا کہ میں یہ channel کا نام لینا ہے بنانا اس نام سے اپنا channel create کرنا ہے تو آپ نے یہاں لینا پہ ڈال ڈال دینا ہے اور handle جب آپ یہاں پہ نام ڈال لیں گے تو اسی سے لیٹر آپ کو handle بھی یہاں پہ provide کر دیا جائے گا آپ کو یہاں پہ handle مل جائے گا اور پھر آپ نے یہاں creator channel پہ click کر دینا باز یہ بن گیا بن جائے گا آپ YouTube channel ready بن گیا لیکن اب اب اس کی setting اور SEO بھاگی ہے تو اب چلتے ہیں ہم اپنی SEO اور setting کی طرف اچھو جب پہ آپ نے کھول نا ہے تو آپ نے اس والے آئیکن پہ click کر نا ہے اس والے آئیکن پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ your channel پہ آپ نے click کر دینا your channel پہ click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دو چیزیں نظر آ جائیں گی custom channel اور many channel تو آپ ان دونوں میں سے کسی پہ بھی click کریں کریں لیکن آپ پہ جس پہ مرضی پہ کلک کریں آپ پہ 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 یو ٹیو سٹوڈیو پہ ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں customize channel پہ کلک کیا اس پہ کلک کرنے کے بعد پہ پہ ٹھیک ٹھیک کلک 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 کرنے کے لیکن اگر جس بھی کنٹری کے لوگ اپنے کرنسی کو لینا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس میں تو وہ آپ اپنی مرضی کا یہاں پہ اپنے کنٹری کے حساب سے کر سکتے ہیں یا ڈالر بھی صحیح ہے میں نے آپ کو اس لیے کھول کے دکھایا ہے کہ یہاں کنٹریز ہوتی ہیں اور پھر ہم آ جاتے ہیں چینل پہ چینل پہ آنے کے بعد بیسک انفو پہ آتے ہیں بیسک انفو پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ اپنی کنٹری سے جس بھی کنٹری سے ہیں آپ وہ والی کنٹری آپ نے چوز کر لینی ہے میں پاکستان سے ہوں تو اس لیے میں نے پاکستان چوز کی لی ہے ٹھیک ہے یہ کسی کا چینل تھا تو میں یہ بنا رہی ہوں تو اب بھی بنایا ہے تو میں انکہ چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اچھا کیورڈز آپ نے ایسے کیورڈز ڈالنے ہیں میں اس لیے بنا ہم آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیسے بنانا ہے کیا کیا جیسے ہوں گی اچھا کیورڈز آپ نے اپنی پوٹری سے لیٹڈ کیورڈز ڈالنے ہیں جو کہ جس سے جو سرچ میں آئیں جیسے یہ پوٹری کا چینل ہے تو اب کوئی بھی پوٹری کے چینل پہ کہ ایک پوٹری لکھ کے سرچ کرے گا تو یہ چینل کھلے گا شائری لکھے گا تو چینل کھلے گا ان میں سے لوگ پوٹری ان میں سے جو بھی ایسے پوٹری کے کیورڈز ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی لکھے گا ٹائپ کرے گا تو یہ چینل سرچ میں آ جائے گا تو اس لیے آپ نے اپنی چینل سے لیٹڈ ایسے کیورڈز لکھنے ہیں جو کہ سرچ میں آئیں ٹھیک ہے نیچے آئیں یہ آپ نے چینل کے کیورڈز ڈال دینے اور پھر آپ ایڈوانسٹ سیٹنگز پہ آ جائیں گے ایڈوانس سیٹنگز پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے دو یو وانٹ ٹو یور دو یو وانٹ ٹو سیٹ یور چینل ایس ما میٹ فور کیڈز کہ آپ اپنے کیڈز کے لیے بنا رہے ہیں یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس کے بارے میں آپ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ نے کیڈز کے بارے میں بنانا ہے تو آپ نے یہاں پہ چیک مارک لگانا ہے اور اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کچھ ویڈیوز بڑوں کے لیے ہیں کچھ چھوٹوں کے لیے ہیں بچوں کے لیے ہوں گی کیڈز کے لیے ہوں گی تو آپ نے یہاں پہ کہ ساتھ ساتھ آپ بتاتے جائیں گے چیک مارک لگاتے جائیں گے کہ یہ بڑوں کے لیے ہیں تو آپ اپنی جب ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو تب یہاں پہ چیک مارک لگاتے جائیں گے اچھا میرا جو یہ چینل ہے یہ بچوں کے لیے نہیں ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ چیک مارک لگایا یہ جو ہم سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایسیو بھی اس کی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہم نے کی ورڈز لگایا تھے وہ ایسیو سے علیٹڈ تھے یہ ایسیو بھی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ کہ آپ کے جو سیٹنگ یہاں پہ جو سیٹنگ کرتے ہیں آپ یہاں پہ وہ جب آپ ویڈیوز اپنی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کی تو وہاں پہ آپ کو زیادہ کچھ سیٹنگ نہیں کرنی پڑتی جو ایک دفعہ یہاں پہ کر دیتے ہیں وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ بن کے آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آگے آپ آجائیں نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو اس کو چیک مارک ہی لگا رہے ہیں انتے آٹومیٹک کیپشن کو اور اس کو ایسے ہی جو سیٹنگ ہوئی بھی ہے اس کو ایسے ہی ایڈیٹس رہنے دیں جیسے یہ بنی ہے اچھا اب آجاتے ہیں فیجر ان الیجیبیلیٹی پہ یہاں پہ آپ آگئے ہیں تو اب آپ نے یہاں پہ اس کا کچھ بھی نہیں کرنا اس کو انیبر لی رہنے دینا ہے اور اس کو انٹرمیڈیٹ فیجرز پہ آگے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ یہ آپ کو ویریفائی فون فون نمبر کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنا فون نمبر ویریفائی کرنا ہے اچھا اگر یہ وہ تین چیزیں بتا رہا ہے یہاں پہ ویڈیوز لانگر دن ففٹین منٹس اور کسٹم تھم نیلز اور لائف سٹریمنگ کہ اگر آپ اپنا فون نمبر ویریفائی نہیں کریں گے تو آپ تھم نیل نہیں لگا سکتے کیونکہ تھم نیل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ویڈیو سے پہلے جو آپ کو دویا انگلیش میں جو بھی پکچر اور ٹیکسٹ غیرہ نظر آتا ہے وہ ویڈیو سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے تو وہ تھم نیل ہوتا ہے تو وہ آپ بنا کے ہی ڈال سکیں گے الگ سے تو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تھم نیل کے لیے تو آپ کو ویریفائی کرنا ہوگا اور وہ یہاں پہ یہ تین چیزیں دے رہے کہ ویڈیوز ففٹین منٹس سے زیادہ لمبی آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ فون نمبر کو ویریفائی کریں گے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ سفٹین منٹس سے زیادہ لمبی ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر سکو گے اور کسٹم تھم نیل وہی کسٹم تھم نیل جو بھی میں نے آپ کو پہلے بتا چکیوں گے وہ کسٹم تھم نیل آپ نہیں بنا سکیں گے اور لائف سٹریمنگ نہیں کر سکیں گے اگر آپ کو یہ تینوں چیزیں کرنی ہیں تو اگر پھر آپ کو ویریفائی فون نمبر کرنا ہوگا آپنا تو یہاں پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ٹیکسٹ می ویریفیکیشن کوڈ کہ مجھے جو ویریفیکیشن کوڈ آئے وہ ٹیکسٹ کی فون میں آیا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور میرا کنٹری پاکستان ہے میں نے پاکستان سیلیکٹ کیا آپ کا جو کنٹری ہو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے یہ ویریفائی کر دیا یہ آپ کا اوٹی پی آتا ہے ایک جو مپائل نمبر آپ وہاں پہ دیتے ہو تو اوپی ٹی آتا ہے اور اوپی ٹی آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کانگریجیلیشن جور فون نمبر ہیز ناو بین ویریفائیڈ ویریفائی ہو چکا ہوئے اب ہم واپس آتے ہیں ادھر اور ادھر آنے کے بعد یہ دیکھیں ویریفائی ہو گیا ہے فون نمبر یہ بھلا آپ کا پورشن پیچا ہے اس کو یہ ایڈوانسٹ فیچرز کا اس کو میں ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اس کو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بعد میں آپ نے یہاں پہ ڈیسیبل ہے اس کو اینیبل بعد میں کرنا ہے اور پھر آپ یہاں سے اس کو سیف کر دیجئے گا سیف کرنے کے بعد دوبارہ سیٹنگ پہ آئیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ سیٹنگ پہ آکے آپ نے اب چینل کا ہمارا ہوگیا اپلوڈ ڈیپولٹس پہ آ جانا ہے اپلوڈ ڈیپولٹس پہ اپلوڈ ڈیپولٹس کی یہ جو ہے سیٹنگ ہے یہاں پہ وہ سیٹنگ ہے کہ جو آپ اپلوڈ جہاں یہ جو سیٹنگ کریں گے نا وہ آپ جب ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی یہ وہاں پہ پہلے سے ہی لکھا آئے گا آپ کا آپ کو اتنا ٹائپ کرنے کی لکھنے کی ضرور سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ٹائٹل ٹائٹل تو ہر ایک ویڈیو کا آپ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لئے آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں اچھا ڈسکرپشن میں بھی آپ وہ فرسٹ ایک ون ٹو لائنز وہ لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے ویڈیو ڈسکرپشن جو ہوتی ہے وہ آپ کی ویڈیو کے مطابق باقی نیچے آ جائے گی اور یہاں پہ ٹائگ آپ لکھ دال دیں تو آپ پویٹری کا چینل ہے پہلے نام لکھ دیں پھر اس کو مختلف طریقوں سے آپ اپنے چینل کا نام لکھ سکتے ایک دو ڈال دیں کافی یہاں پہ اس کو ان لسٹ رہنے دینا ہے اگر پبلک ہے یا پرائیویٹ ہے تو اس کو ان لسٹ کر دیجئے گا کیونکہ پبلک ہے آپ جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ پبلک داریکٹ پبلک نہ کیا کریں ان لسٹ کر کے پھر آپ پبلک کیا کریں اور اگر کوئی پرائیویٹ بنانا چاہتا ہے وہ پبلک نہیں کرنا چاہتا یا آپ پرائیویٹ رکھنے چاہتے ہیں آپ ویڈیوز اس کے پاتھ پبلک کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن میری سیجیشن یہی ہے کہ آپ پبلک نہ کریں پہلے ان لسٹ کریں اور پھر اس پہ آئے اس کو آن لسٹڈ ہی رہنے دیں کیونکہ جب آپ کی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اب وہاں پہ آٹومیٹک آن لسٹڈ ہی آئے گا اسی طرح جیسے یہ اوپر میں نے کروایا ہے کہ آپ دسکرپشن کے دو لائن پہلے کی لکھی آئیں گے اور اس کے نیچے آپ جو بھی ویڈیو ڈالے گی اس سے ڈسکرپشن آ جائے گی اور یہ جو ٹیگز ہیں یہ آپ کے ہر ویڈیو کے نیچے آپ کے لکھے آئیے کریں گے آپ کو بار بار ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ جو ٹیگز ہیں یہ بھی آپ ایک دو ڈال دیں اپنی چینل سے ریلیٹڈ جو ٹیگز ہیں اسے ریلیٹڈ وہ آپ ڈال دیں یہاں پہ دو دین ڈال دیں ایک دو ڈال دیں اور پھر آپ یہاں پہ ایڈوانس سیٹنگ پہ آنے کے بعد اچھا آپ یہاں پہ آجتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد ایڈوانس اپلوٹ کر رہے ہیں وہ آپ نے لینگویج یوز کر لینی ہے یہاں سے اپنی مرزی کے مطابق کر لینی ہے یہاں سے میں اردو ہے تو میں اردو گی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو اس کا بھی یہاں سے سوری ایڈوانس سیٹنگ پہ آنے کے پات آدھیں یہاں پہ اگر جن کا نہیں لگا ہوا تو وہ یہاں پہ چک مرک لگا لیں اور سٹینڈرڈ یہ دیکھیں سٹینڈرڈ یوٹیوب لائزنز پہ آپ نے کلک کرنا ہے کریئیٹیو کومنز ایٹریبیوشن پہ آپ نے کلک نہیں کرنا اگر اس پہ کلک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پوری یوٹیوب کمیونٹی کو اجازت دے رہے ہو کہ آپ کی ویڈیوز کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم کیوں اجازت دیں تو اس لئے اگر آپ سٹینڈرڈ یوٹیوب لائزنز پہ کلک کروگے یہ رکھوگے تو آپ اجازت نہیں دے رہے یہاں پہ کٹیگری میں آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے جو کٹیگری سے ریلیٹڈ آپ کی چینل ہے آپ نے وہ کٹیگری لینا ہے کٹیگری اور اگر کسی کا یہاں پہ کٹیگری سمجھ نہیں آرہی کسی کو میرے کٹیگری کون سی ہے تو وہ اینڈ سٹائل پہ کر لیں تو اس اچھا یہاں پہ آپ نے وہ والی جس لینگویج میں آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ والی لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے یہاں سے آپ نے ٹھیک میں اردو میں کرتی ہوں تو میں اردو میں کر دیا اچھا کیپشن سرٹیفیکیشن یہاں پہ آپ اس کو کریں گے تو آپ نے یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہے اس کانٹنٹ ہز نیور ایرڈ ٹیلیوز ان در یو ایس پہ کو کلک کر دینا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ کلک کر دیا اور یہاں پہ آپ آج جائیں ٹائٹل اور ڈسکرپشن لینگویج پہ آپ نے ٹائٹل اور ڈسکرپشن میں کون سی لینگویج یوز کرتے ہیں آپ جس بھی پشتوں میں کرتے ہیں یا ہندی میں کرتے ہیں یا کسی اور زبان میں کرتے ہیں وہ آپ نے ٹائٹل اور ڈسکرپشن جس بھی لینگویج میں کرتے ہیں وہ جہاں سے کھول کے آپ نے وہ یہاں پہ جو انکریز پہ ہے یہاں پہ آپ نے ٹیک مارک لگا دینا اور اس کو یہاں پہ بھی آپ نے کلک کر دینا ہے باقی سیٹنگ یہ آپ دیکھ لیں اسی طرح رہ گی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آ کے آپ نے سیف کر دینا پھر آپ سیٹنگ پہ آنا سیٹنگ پہ آنے کے پار آپ نے یہ آپ کا اپلوڈ ڈیپولٹ ہو گیا تھا پرمیشن پہ یہاں پہ آپ کو ایسا کچھ کرنا نہیں ہوتا اگر آپ چینل پہ کسی کو مینیجر بنانا چاہتے ہیں یا برینڈ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ ٹاپک ہو جاتا ہے تو آپ اس کو رہنے دیں اس چیز کو اور آگے آج کمیونٹی پہ کمیونٹی میں یہ موڈریٹر ایڈ موڈریٹر اگر آپ کسی کو یہاں پہ موڈریٹر بنانا چاہتے ہیں تو اس چینل کا یو آرل آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں جس چینل کا موڈریٹر آپ بنانا چاہتے ہیں اب یہاں پہ نیچے آجائیں تو آپ کو یہاں پہ بلوک بلوک ورڈز مل جاتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ غلیظ قسم کے الفاظ یوز کرتے ہیں تو وہ نظر نہ آئیں تو آپ سارے یہاں پہ جتنی غلیظ الفاظ یا گالیاں وغیر آپ آتی ہیں جس بھی زبان میں ہوں وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیجئے آپ کو یہ غلیظ اور گالیاں آتی ہیں جس بھی زبان میں آتی ہیں آپ وہ لکھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوٹیوب والوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہم نئی ورڈز لکھے ہیں یہ ہمارے زبان میں یہ گالیاں ہیں اور اگر کوئی کومنٹ پہ ہماری ویڈیو خیرہ کے نیچے آکے ایسے غلیظ الفاظ یوز کرتا ہے تو وہ لوگوں کو نظر نہ آئے ہیں تو یہ اس لئے ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ ڈیپولٹ پہ آپ آج آئے ایک چیز اور رہ گی تھی میں سوری آپ کو پتہ آتی چلوں کہ آپ نے یہاں پہ بلوک لنکس پہ چٹ مارک لگا دینا ہے کہ آپ کے کومنٹ پہ میں آکے لوگ لنکس پہ ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ بلوک لگا دیں کہ کوئی بھی نہیں ڈال سکے گا ٹھیک ہے ڈیفولٹ پہ آگئے آپ ڈیفولٹ پہ آنے کے بعد آپ نے یہ ایسی رہنے دینی ہے کیونکہ آل آل کومنٹ ہے اور یہ یہاں پہ یہ چک مارک لگا دینا ہے آپ نے یہاں پہ اور ایسی اور کوئی سیٹنگ ٹرائر نہیں گئی یہ ایگریمنٹ پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ آپ نے سیف کر دی ہے یہ آپ کی سیف ہو جائے گی اور ایک چیز اور آپ کو مس ہو گئی ہے وہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ یہاں پہ یہ غلیظ قسم کے الفاظ لگاتے ہیں یا کومہ پہ لگاتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی کچھ آپ لکھیں گے اس کے بعد کومہ لگائیں گے تو یہ ایک ٹیگ بنے گا ادروائز یہ ٹیگ نہیں بنے گا کومہ لگانا ہے آپ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ سیف کر کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ جتنا ہم اس ویڈیو میں کر سکتے تھے ہم نے کر لیا اس ویڈیو ویڈیو ساری یوٹیوب چینل کی سیٹنگ چینل بنانا سیکھا اس کی سیٹنگ ایسیو کرنا اور اس کی سیٹنگ بغیرہ ساری کمپلیٹ کی ہے ٹھیک ہے باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ تک پہنچ جائیں گی اب مجھے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ میری نئے آنے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکتے اور مجھے لائک اور شیئر بھی ساتھی کر دیجئے امیشہ شاہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ